بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم یہ ویڈیو ہے ارتوغرل غازی ڈراما میں منگولوں کے ایک صفاق لیڈر نویان کے ہاتھوں شہید ہونے والے پانچ بہادر جنگ جوہوں کے بارے میں پہلے سیزن کے اختتام پر جب سلیبیوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ارتوغرل غازی اور اس کے قبیلہ کے بہادروں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا لیکن دوسرے سیزن کے ابتدا میں ہی ہمیں ایک عجیب اور چیختی چلاتی مخلوق دیکھنے کو ملی جو تھے تو انسان ہی مگر عامال میں درندوں سے بھی بدتر تھے جی ہاں دوستو یہ تھی منگول فوج اور اس کا لیڈر تھا ایک صفاق درندہ بائیجو نویان نویان صفاقیت اور ظلم و بربریت کا دوسرا نام تھا اور اسے خون ریزی سے جنون کی حد تک محبت تھی منگولوں کا محبوب مشغلہ قتل و غارت اور خوف و حراس پھیلانا تھا ارتوغرل غازی کی موجود کی میں نویان کے ناپاک مقاصد پائے تکمیل تک تو نہ پہنچ بائے مگر کئی ترک بہادر نویان کی تلوار کا نشانہ بن گئے آج کی اس ویڈیو میں ذکر ہوگا ایسے پانچ بہادروں کا جو نویان کے جنگی جنون کی نظر ہو گئے ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے کیونکہ ہم آپ کے لیے دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں نمبر پانچ سے آئیکس سپاہی ترکت کی محبوب بیوی اور آنکھوں کی روشنی آئیکس براہ راست و نویان کی تلوار کا نشانہ نہ بنی مگر دوسرے سیزن میں جب اناتولیا ہجرت کے دوران کائی قبیلے پر حملہ ہوتا ہے تو ترکت کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے چھن جاتی ہے آئیکس اسی حملے میں بری طرح جھلس جاتی ہے اور آخرکار شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے ترکت نویان سے اپنی محبوب بیوی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپتا ہے اور اس سے یہی تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آئیکس کی شہادت نویان ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی نمبر چار احمد اپنی زندگی کا بڑا حصہ شیطانی راستے پر گزار کر آرس نامی یہ عیسائی گورنر آخرکار اسلام کی روشنی سے منور ہوتا ہے ایمان کے نور سے روشن ہو جانے کے بعد جب یہ سپاہی جاسوسی کا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو نویان پر اس کی حقیقت آیاں ہو جاتی ہے اور وہ اس بہادر کو اپنے جال میں پھنسا کر شہید کر دیتا ہے اس طرح یہ بہادر جوان ایک ایسے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے جس پر موت کو بھی زندگی قرار دیا گیا اور اس کا انام دونوں جہانوں کی کامیابی سے بھی بڑھ کر ہے نمبر تین سپاہی حمزہ یہ سپاہی سلمان شاہ کے بیٹے گندوگدو کا خاص سپاہی تھا اور ایک لمبے عرصے سے اپنے فرائز ایمانداری سے ادا کرتا چلا آ رہا تھا تاہم ایک غلط فہمی کی وجہ سے جب گندوگدو حمزہ اور عبد الرحمان کو دشمن کے ساتھ مل جانے کے شک میں تشدد کا نشانہ بنا کر قبیلہ بدر کرتا ہے تو حمزہ بدزن ہو کر نویان سے جا ملتا ہے اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب حمزہ گندوگدو کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ راہ راست پر آ جاتا ہے اور حکمت عملی کے تحت نویان کو گندوگدو کے پاس لاتا ہے اور اسی وقت نویان کے ہاتھوں شہید کر دیا جاتا ہے سیدھے راستے سے بھٹک کر حمزہ کا دوبارہ راہ راست پر آ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بھی کسی پر بند نہیں ہوتا نمبر دو تو تیکن ڈراما میں اس کردار کے کئی روپ دکھائے گئے ہیں ایک طرف یہ ارتوگرل کے حسد میں گرفتار نظر آیا تو دوسری طرف اس کا دل گوکچے کی محبت میں موم ہوتا دکھائی دیا کہیں یہ ایک لا پروہ سردار کی شکل میں نظر آیا تو کہیں میدان جنگ میں ایک بہادر سپا سالار کے طور پر بہادری سے لڑتے ہوئے پایا گیا ایک مرتبہ نویان نے تو تیکن پر بھرپور حملہ کیا لیکن اللہ کے فضل سے یہ بچ گیا جب دوبارہ یہ نویان کے چنگل میں پھنسا تو اسے شہادت نصیب ہوئی اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر نویان کے سپاہیوں کے گھیرے میں بہادری سے لڑتے ہوئے تو تیکن ایک ایسے سفر پر روانہ ہوا جس کے لیے قدرت بہت کم لوگوں کا انتخاب کرتی ہے نمبر ایک گوکچے کمگو نرم گفتار اور بظاہر سہمی ہوئی یہ لڑکی وقت آنے پر ایک دلیر سپاہی کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ کھڑی ہوئی نویان نے گوکچے کو دھوکے سے اغواہ کیا اس کا مقصد گوکچے کو شہید کرنا نہیں تھا وہ گوکچے کے ذریعے تو تیکن پر غلبہ پانا چاہتا تھا لیکن جب گوکچے نے نویان کی محبوبہ گونچا گل کو قتل کیا تو نویان نے گوکچے کو شہید کر دیا اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے دل کے دریچے میں محسور کرنے والی یہ لڑکی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہو تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنے میزبان نصیر الدین کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ہسٹوریک انفو